موسیقی مولانا پیپس پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کو کیمرے کے سامنے بٹھائیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا وزیراعظم کا بڑا چیرنج کئی ممالک اپوزیشن جماعتوں کو پیسے دیتے رہے تعلقات کی وجہ سے نام نہیں بتا سکتا مولانا فضل الرحمن کے پاس عربوں کی جائدات کہاں سے آئی جے یو آئی سربراہ صرف این آر او کے لیے بلیک مل کر رہے ہیں وزیراعظم کی صحافیوں سے گفتگو وزیرستان میں 3G اور 4G سرویس کھولنے کا اعلان پاکستان میں وہ جو انقلاب ہے اس کی شروعات ہو چکی ہیں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسے شروع ہوئی تو یہ سارے چوروں کا ٹولہ جو کٹھا ہو کے ہر دوسرے دن سڑکوں پہ آ جاتا ہے ان کی جب آپ شکلیں دیکھیں گے اور جب آپ دیکھیں گے سب اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ کو سب کو مطمئن ہونا چاہیے کہ انقلاب آنا شروع ہو گیا پاکستان میں چوروں نے پیسہ چوری کر کے بیرون ملک محلات بنائے اب بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہاتھ نہ لگاؤ ان کی شکلیں دیکھ کر یقین آ جاتا ہے کہ ملک میں انقلاب آ گیا جتنا چاہے شور مچالیں کسی کو این آر او نہیں ملے گا وزیراعظم کا جنوبی وزرستان میں امائدین سے خطاب اپوزیشن کا پی ٹی آئی فارن فرننگ کیس جلد نمٹانے کا مطالبہ فوری طور پر 23 اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی مانگ لیں درخواست گزار اکبر اس بابر کو تحفظ دینے پر زور پی ڈی ایم وفد نے احتجاج کے اگلے روز چیف الیکشن کمیسنر کو یاداشت پیش کر دی پاکستان کے تحقیقاتی ادارے امران خان کی فورن فنڈنگ کی تحقیقات کریں اور روزانہ کی بنیاد پہ سماعت کر کے اس مسئلے کا فیصلہ کیا جائے چونکہ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے ایجنٹس کے نام پہ کہا جا رہا ہے کہ ایجنٹس نے گڑھ بڑھ کی اور جو ایجنٹ مقرر کیے گئے وہ امران خان صاحب نے خود مقرر کیے فورن فنڈنگ کیس تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل امران خان کی مالی معابنت کی تحقیقات ہوئی تو فالودے اور پکوڑے والے نکلیں گے احسن اقبال کا دعویٰ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کا مطالبہ ہم نے جو عدم اعتماد کا کیا ہے وہ سکروٹنی کمیٹی پہ کیا ہے ہم نے درخواستیں دیوئی ہیں جو ابھی بھی الیکشن کمیشن کے سامنے پینڈنگ ہیں کہ کمیٹی ناکام ہو چکی ہے کمیٹی تحقیقات نہیں کر رہی کمیٹی شفاف انداز میں اپنی سکروٹنی نہیں کر رہی فورن فنڈنگ کیس اکبر اس بابر کا عدم اعتماد سکروٹنی کمیٹی نے تحقیقات روک دیں تحریک انصاف کی جانب سے پیش کردہ دستاویزات جالی تئیس اکاؤنٹس ہمارے سامنے کیوں نہیں رکھے جا رہے اجلاسوں سے کچھ نہیں ہوگا عملی اقدامات کیے جائیں الیکشن کمیشن خود فیصلہ کرے مدعی کی میڈیا ٹاک تمام شواہد اور ٹرانزیکشنز کے ثبوت کمیٹی کو دے دیئے ہیں شاہ خاور ایڈوکیٹ کا دعویٰ سکروٹنی کمیٹی نے اپنی پروسیڈنگ سترہ اگست کو کمپلیٹ کر کے اس کی ریکمینڈیشن سفارشات الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی تھی آج کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک دو پروسیڈنگز اور ہوتی لیکن چونکہ کمپلیٹنٹ سائیڈ نے ان پہ نو کانفیڈنس کر دیا برملا کہہ دیا کہ ہم آپ کے مزید جو اعتماد نہیں کرتے تو اس لیے انہوں نے مزید کاروائی سے جاری رکھنے سے انکار کرنا پاکستان تحریک انصاف ہو پی ایم ایل این ہو پیپلز پارٹی ہو ان کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے آج الیکشن کمیشن نے پی ٹی اے کی درخواست کے اوپر پاکستان کی انیس جماعتوں کو انیس جماعتوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں ایک تاریخی قدم ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے پچھلے پانچ سال کے اکاؤنٹس کی آپ نے جانج پرتال جو ہے وہ کرنی ہے ایزش پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی سکروٹنی جاری گزشتہ پانچ سال کے اکاؤنٹس کی جانج پرتال ہوگی تمام جماعتوں کو پارٹی فنڈنگ کا حساب دینا ہوگا اب پتہ چلے گا فضل الرحمن کی جائدادیں کیسے بنی فروق حبیب کر دے عمل کاؤنٹس کی سکروٹنی کے بقت دہری شہیت تھی یا نہیں نا اہلی کیسٹ میں فیصل بابڑا کو جواب جمع کرانے کے لیے آخری موقع نو فروری تک محلت جتنا بھی بڑا آدمی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا چیف الیکشن کمیشنر کا اعلان براڈ چیف معاملے سے بنارسی تھک پھر بے نقاب یہ کیس یاد دلاتا رہے گا کس طرح ذاتی مفادات کی خاطر ملکی مفاد کا سودہ کیا گیا قومی خزانے کو بے رحمی سے لوٹنے والوں کو حساب دینا ہوگا افاقی وزیر تلات شبلی فراز سرکاری ملازمین میں جو کام نہیں کرتے یا جو کرپٹ ہے یا جو جن میں اور خامیہ ہیں ان کو ان کی چھانٹی کی جا سکے کہ پلی بارگین کرنے والا ریٹائر بھی کیا جا سکتا ہے اور والنٹری ریٹرن والے کو بھی ریٹائر لیکن یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کی گئی ہے کہ جو بندہ جس کے اوپر چارل لگتا ہے وہ پیسے واپس کر دیتا ہے یا پلی بارگین کرتا ہے تو اس کے خلاف ڈسپلری ایکشن بھی ہو گروکریسی اور سیول سروس اصلاحات میں اہم پیشرف سرکاری ملازم کا نیپ میں کیس ہوا تو پروموٹ نہیں ہوگا پلی بارگین کرنے والے کے خلاف بھی ایکشن تین اے سی آر ٹھیک نہ ہونے پر ریٹائرمنٹ اصلاحات کا مقصد اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہے شفقت محمود کی پریس کانفرنس دو ویکسینز ایسٹرازینکا کی اور سائنو فارم کی جو ہیں وہ ڈرائپ نے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے پاکستان کی انہوں نے ان کو اپروف کیا پہلی سے ماہی دو ہزار اکیس کی جس میں اب ہم ہیں جنوری سے لے کے کتیس مارس کا جو ٹائم فریم ہے اس میں انشاءاللہ ہم تقریباً ایک ملین ڈوزز جو ہیں وہ فراہم کرنے کے قابل ہوں گے پاکستان میں کورونا ویکسین کب آئے گی حکومت نے تاریخ بتا دی افتدائی طور پر دو کروڑ ڈوز منگوانے کا پلان دس لاکھ اکتیس مارچ تک دستیاب ہوں گی ڈرائپ نے منظوری دے دی ویکسین مفت لگائی جائے گی ڈاکٹر فیصل سلطان کا اعلان کرونا کے وارچاری دوشی لہر مزید اٹھالیس جانے لے گئیں چوبیس گھنٹے کے دوران ایک ہزار سات سو بہتر نئے مریض ریجسٹرڈ ملک بھر میں پانس لاکھ چوبیس ہزار سات سو تراسی شہری متاثر ملک دفاع مضبوط سے مضبوط تر پاکستان کا شاہین تھری بیلیسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ دوہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک خدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت مہرہ عرب میں ٹھیک ٹھیک نشانہ چوہمین جوئن چیز سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا نے بھی ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جانچنے کا مرحلہ دیکھا صدر مملکت وزیراعظم اور تینوں مسلح فواج کے سربراہان کی جانب سے مبارک بات ٹرم کا احد تمام جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے نئے مکین امریکہ کے چھالیس میں صدر کی حیثیت سے حلف کی تیاریاں تقریب جاری کیپٹل ہیلز کی سیکیورٹی ہائی الیٹ انتہا پسندوں سے ممکنہ تعلقات پر بارہ نیسل گارڈس کو ذمہ داریوں سے ہٹا دیا گیا ٹرم کی اقتماعت ایک ہی حکم سے ختم کنے کا اعلان جو بائیڈن حلف اٹھانے کے بعد چند گھنٹوں میں اگزیکٹیو وارڈر کے ذریعے صبح دوش صدر کی پولیسیز کل ادم قرار دے دیں گے مسلم ممالک کے شہریوں کے لیے امریکہ میں داخلے پر پابندی کا خاتمہ بھی متوقع ٹرمپ نے ایک سو پچاس سالہ امریکی تاریخ بدل دی صبح دوش صدر پہلی بار تقریب حلف برداری سے غیر حاضر وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد میری لینڈ میں تقریب سے خطاب اپنے اقدامات کا دفاع واپسی کا اندیا کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے پر فخر کا اظہار موسیقی بار کے آخری روز بھی بڑے فیصلے تیہتر افراد کو معافی ستر کی سزاؤں میں کمی کر دی فنڈز میں دھوکہ دہی کے الزام میں سابق مشیر سٹیف بینن کو بھی معافی مل گئی منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ لاہور کی احتساب عدالت میں پیش سیکیورٹی کے سخت انتظامات برطانیہ میں میرے خلاف جھوٹی خبر چپوا کر پاکستان کو بدنام کیا گیا کرپشن ڈھونڈنے والوں کو ہر منصوبے میں کفائد شاری ملے گی اوپوزیشن لیڈر کا دعوی جالی راج کماری لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بتائے بیرون ملک چہتر جائے دادے کس کی ہیں پی ڈی ایم کا جلسہ تھوسر بیانیہ پھوس ہو چکا اس سے زیادہ لوگ تو سہولت بازاروں میں ہوتے ہیں پھر دوہ ساشک آوان کا تنز چوہدری برادران کے لیے بڑی خوشخبری نیب نے تمام کیس بند کر دیے چوہدری شجاعت چوہدری پرویز الہی کے خلاف انکواریاں بند کر دی ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کا لاہور ہائی کورٹ میں بیان عدالت نے درخواستیں غیر معصر ہونے پر نمٹا دی چوہدری شجاعت نیب کا نیب لاہور آفیس کا دورہ فیروسپور ہاؤزنگ سوسائٹی اور موڈل ہاؤزنگ آن کلیب کے تین ہزار متاثرین میں چھہتر کروڑ روپے کے چیکس تقسیم حکام کی میگا کرپشن کیسز میں پیش رفت پر بریفنگ ملک حکوم کی خدمت کے راستے پر چل رہے ہیں منفی پروپیگنڈے کے باوجود صرف اور صرف میرک پر کام جاری رکھیں گے چرمین نیب کا عظم نیب پہ تنہید بھی کریں اور ساتھ یہ بتائیں کہ نیب کو کیا کرنا چاہیے اور نیب کس جگہ غلطی کر رہا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نیب کی تو کوئی اکانٹیبلیٹی نہیں نیب کی اکانٹیبلیٹی زیادہ ہے آج ایک آدمی کو آپ عرسٹ کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ کورٹ کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں کراچی میں ہڑتال کے دوران بس جلانے کا مقدمہ استغاستہ شواہد پیش کرنے میں ناکام ان صداد دہشتگردی عدالت نے ازیر بلوچ کو بری کر دیا مفرور ملزموں کے تاہیات وارن گرفتاری جاری پاک جنوبی افریقہ ٹیسٹ سیریز کی تیاریاں کراچی کے نیشنل سیڈیم میں سیکیورٹی ہائی الیٹ پاک آرمی اور ایس ایس یو کے خصوصی دستوں کا دورہ فضائی معاینا بھی کیا آئی سی سی کی نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کیوی کپتان کین میلیم سن کا پہلا نمبر بابر آزم کے ایک درجہ تنزلی چھٹے نمبر پر آگئے بالنگ میں کوئی پاکستانی بالر ٹاپ ٹین میں شامل نہیں موسیقی